اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم Adobe Illustrator 2022 کو یوز کرتے ہوگے Realistic Far Effect کس طرح سے بناتے ہیں دیکھنے والے ہیں تو چلی فرنس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کی بورڈ سے L کی پریس کریں گے یا ہم اپنے ٹول بار پر موجود Alips Tool کو سلیٹ کر لیں گے Alips Tool سلیٹ کرنے کے بعد اگر ہمیں ایک سرکل ڈراؤ کرنا ہو تو ہم Shift کی کو ہولڈ کر کے ماؤس کا Left بٹن پریس کریں گے اور اس کو ہولڈ کرتے ہوئے باہر کی طرف ماؤس کو ڈراؤ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ویٹھ اور ہائٹ دکھائی دے رہی ہے آپ اپنے مرزی کے کارڈنگ جس سائز کا سرکل ڈراؤ کرنا چاہیں وہ ڈراؤ کر سکتے ہیں یا پھر فرنس آپ L کی پریس کرنے کے بعد ماؤس کا Left بٹن پریس کریں تو Alips Dialog Box اوپن ہوگا اس Dialog Box میں آپ اپنے سرکل کا ویٹھ اور ہائٹ ٹائپ کر کے ایک بٹن پریس کر دیں آپ کا سرکل ڈراؤ ہو جائے گا فرنس سرکل ڈراؤ کرنے کے بعد ہم اس کی آور لائن کو نن کریں گے یہ دیکھئے آور لائن کی اپشن ہے ہم اس کو سلیکٹ کریں گے یہاں کلر کی اپشن سلیکٹ ہے ہم اس کی جگہ پر نن کی اپشن سلیکٹ کر لیں گے یا کی بورڈ سے ہم فارور سلیش پریس کر دیں گے تو یہ ہمارا جو آور لائن ہے یہ نن ہو جائے گی آپ فرنس ہمیں اس میں کلر فیل کرنا ہے آپ جس طرح کا کلر فیل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں فرنس یہاں پہ دیکھئے فیل کی اپشن ہے آپ اس پر کلک کریں گے اگر آپ کو سیمپل کلر فیل کرنا ہوگا تو آپ لیس دین سائن پرس کریں گے کوئی بھی اس میں کلر فیل ہو جائے گا دیکھئے یہاں پر بلیک سلیکٹ ہے تو بلیک فیل ہو گیا اگر فرنس ہم کو دوسرا کلر چوز کرتے ہیں تو وہ فیل ہو جائے گا دیکھئے اگر فرنس آپ کو گریڈینٹ چوز کرنا ہوگا تو آپ کریٹر دین سائن پرس کریں گے تو آپ کا جو ڈیفالٹ گریٹر دین آپ نے سیلیکٹ کرکھا ہوگا وہ ہی یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا اگر فرنس آپ چینج کرنا چاہیں تو یہاں گریڈینٹ کا ڈائیلگ بوکس اوپن ہوگا اس ڈائیلگ بوکس میں یہاں پہ دیکھئے آپ کو کلرز دکھائی دے رہے ہیں آپ اپنی مرسی کا کلر یہاں سے چوز کر کے اپلائی کر دیں تو فرنس آپ کا گریڈینٹ آ جائے گا تو یہاں پر میں اس کو گریڈینٹ کلر ہی دینا چاہتا ہوں میں نے گریڈینٹ کلر دے دیا ہے اب فرنس میں شیفٹ اور آلٹ کی کو ہولڈ کر کے ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کر کے اس کو اس طرح سے ڈریک کرتا ہوں اور ڈریک کرنے کے بعد فرنس میں یہاں پر رائٹ کلک کر کے ماؤس کا لیفٹ بٹن چھوڑتا ہوں دین فرنس میں شیفٹ اور آلٹ کی کو بھی چھوڑ دیتا ہوں تو دیکھئے یہاں پر ایک اس کا ڈپلیکیٹ آ چکا ہے اور یہ بلکل ہم نے شیفٹ کی کی مذہ سے بلکل سیدھ میں یعنی ایک ہی اینگل میں ہم نے اس کو ٹراؤ کا لیا ہے آفرنس ہم کی بورڈ سے کنٹرول آلٹ اور بی یہاں میک پر کلک کر کے بھی اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں تو بلینڈ کر لیا بلینڈ کرنے کے بعد فرنس ہمیں بلینڈ آپشنز پر آنا ہے اور یہاں سے ہمیں اس کے سٹیپس کو بڑھانا ہے تو یہاں پر میں ٹو ہنڈر ٹائپ کر کے اوکے کا بٹن پیس کر دیتا ہوں دیکھیں دوستو ہمارا جو اوبجیکٹ ہے وہ بلینڈ ہو چکا ہے بلینڈ کرنے کے بعد اب ہم ایک پاتھ ڈراغ کریں گی آپ پاتھ میں کوئی پکچر بھی ڈراغ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر لائن ٹول کو سلیٹ کر کے یہاں پر کلک کرتا ہوں تو ایک لائن سیگمنٹ ٹول آپشنز کے نام سے ڈائی لگ آتا ہے اس میں ہم لینڈ اور اینگل ٹائپ کر کے اوکے کا بٹن پیس کرتے ہیں دیکھیں ایک لائن ڈراغ ہو گئی ہے یہ لائن جو ہے اس کا سٹروک نن ہے تو ہم اس کو کوئی سٹروک دے لیتے ہیں فیلحال کے لیے جیسے میں نے ریڈ سٹروک دے لیا اب ہم اس کو سلیٹ کرتے ہیں سلیٹ کرنے کے بعد اس کے سٹروک کی ویلیو بڑھا دیتے ہیں میں یہاں پر 200 پکسل یا 200 پوائنٹ کر دیتا ہوں کرنے کے بعد اس میں ہم کوئی دوسرا کلل چوز کر لیتے ہیں جیسے بلیک اس کو سلیٹ کرتے ہیں کلک کرتے ہیں اور ٹرانس فارم پر کلک کر کے یہاں ریفلیکٹ کی اپشن ہے اس پر کلک کرتے ہیں دیکھئے ریفلیکٹ کے نام سے ایک ڈائیو ڈوک آتا ہے اور یہ ہمیں پری بیو دے رہا ہے کہ آپ کا جو اپجیکٹ ہے ریفلیکٹ ہونے کے بعد اس طرح سے دکھائی دے گا تو آپ کوپی پر کلک کر دیں تو کچھ اس طرح سے ہمارا ایک اپجیکٹ آ جائے گا اپرینٹس ان دونوں کو سیلٹ کریں اپجیکٹ پر آئیں اور یہاں ایکسپینڈ کی اپشن ہے آپ اس پر کلک کر دیں دین فرینٹس یہاں سے فیل کو آن چیک کریں اور اوکی کو بٹن پریس کر دیں تو دیکھئے ہمارا جو اپجیکٹ ہے کچھ اس طرح سے ہمیں دکھائی دے گا آ فرینٹس اس کو ہم نے سیلٹ کرنا ہے سیلٹ کرنے کے بعد ہمارا شیپ بیلڈر ٹول مجود ہے یہاں ٹول بار پر ہم نے اس کو سیلٹ کر لینا ہے شوٹ کی شیفٹ پلس ایم ہے دین فرینٹس ہم نے آلٹ کی کو ہولڈ کر کے اس باکس کو اور اس باکس کو ڈیلیٹ کر لینا ہے آ فرینٹس آلٹ کی کو چھوڑ دینا ہے اور اس طرح سے اپنا شیپ بیلڈر ٹول ان تینوں سیلز میں ہمیں ڈراؤ کرنا ہے دین فرینٹس ہمیں اس کو سیلٹ کر کے ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کو سیلٹ کرنا ہے ایک ہی اگر یوز کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی سیلٹ ہو جائے گا دین فرینٹس ایک کارنر کو سیلٹ کر کے شیفٹ کی ہولڈ کرنی ہے پھر دوسرے کارنر کو سیلٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ پلک کر کے اس کو اندر کی طرف اس طرح سے روٹیٹ کر لیں راؤنڈ کر لیں یا پھر فرینٹس آپ ونڈوز پر آنے کے بعد یہاں سے پروپٹی کی اپشن ہے آپ پروپٹی کی اپشن کو سیلٹ کریں پروپٹی بار آئے گا اس میں آپ کارنر کے اپشن میں یہاں پر اپنی ویلیو ٹائپ کر دیں جیسے میں نائنٹی پکسل میں اس کو رونڈ کرنا چاہتا ہوں تو نائنٹی ٹائپ کر کے میں انٹر کے بٹن پیس کر دیتا ہوں تو دیکھئے یہ دونوں کارنر نائنٹی پکسل میں رونڈ ہو گیا اس کارنر کو سیلٹ کرتا ہوں شیفٹ کی کو ہولڈ کر کے اس کارنر کو سیلٹ کرتا ہوں آپ فرینڈز میں یہاں کارنرز میں ویلیو وان ٹین ٹائپ کر کے انٹر کے بٹن پر آئے گا تو پھر سے ہمارے یہ جو کارنر ہے یہ بھی رونڈ ہو گیا آپ فرینڈز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہارڈ کی شیپ اکتیار کر چکا ہے تو اس کو ہم انفل کرتے ہیں انفل کرنے کے لیے ہمیں یہاں سویپ کار دینا ہے کیونکہ سٹروک کو ہم نے انفل کر رکھا تھا سٹروک دینا چاہتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے انفل کر دیں گے آپ فرینڈز ہم اس کو سیلٹ کرتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر ہمیں اوبجیکٹ ٹائپ میں گروپ دکھائی دے رہے تو ہم اس پر کلک کر کے اس کو انگروپ کرتے ہیں ابھی پھر سے دیکھئے دوستو اس کو سیلٹ کرتے ہیں تو یہاں پر پات کی اوبشن آ چکی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ان دونوں کو سیلٹ کرنا ہے سیلٹ کرنے کے بعد اوبجیکٹ دین فرینڈز یہاں سے بلینڈ پر آنا ہے اور دیکھئے ریپلیس سپائن کی اوبشن ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے آفرینڈز ہم نے اس کو سیلٹ کرنا ہے اور افیکٹ پر آ جانا ہے دین دیسٹارڈ اینڈ ٹرانسفارم کی اوبشن کو چوز کر کے آپ نے رفن پر آنا ہے دین فرینڈز آپ نے یہاں پر ویلیو کو بڑھا دینا ہے جیسے سائز ہے تو آپ اپنے مرضی کے اکارڈنگ اس کا سائز سیٹ کر لیں تو یہاں پر میں اس کا سائز تقریبا تھرٹی فائیو پکسل کا لیتا ہوں اور یہاں پر ڈیٹیل ہے ڈیٹیل میں یعنی کہ اس کی ویلیو آئے گی کہ پر انچ یہ کتنے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں جتنا چاہے آپ اس کی ویلیو کو بڑھا لیں جتنا چاہے آپ اس کو سیٹ کر لیں یہ کرنے کے بعد فرینڈز آپ سموث منٹ پر کلک کریں تھوڑا سب کو ڈیفرنس نظر آئے گا اوکی کو بٹن پرس کر دیں تو دیکھیں دوستو ہمارا ہارڈ شیپ جو ہے وہ ریڈی ہے ابھی دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھنکس فا واش میں ویڈیو اللہ حافظ